ساون کے مہینے میں جہاں ایک اور بھگوان شیو کی پوجہ کا بڑا مہت مانا جاتا ہے وہیں دوسری اور ساپ کو دیکھنا بھی شب مانا جاتا ہے ساپوں کو بھگوان شیو کے ساتھ بھی جوڑ کر دیکھا جاتا ہے ان سبھی کے مدنظر ساون میں سپیرے بھی ساپوں کو نچانے کے لیے نکل پڑتے ہیں ساون کے مہینے میں بھگوان شیو کی پوجہ کا وشیش مہت تو ہے مانا جاتا ہے کہ بھگوان چیو ساپوں کی مالا دھارڑ کرتے ہیں اس لیے اس ماہ میں ساپوں کو دیکھنا بھی شب مانا جاتا ہے ان سبھی باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے ساون ماہ میں سپیرے کو بھی خوب کام مل جاتا ہے نگر چھیت سے لے کر گرامیٹ چھیتروں میں سپیرے ساپوں کو لے کر گھومتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے بھاری بھیڑ بھی اکٹھا ہوتی ہے اس سے جہاں سپیروں کی عجویکہ چلتی ہے وہیں شردھالوں کی مراد بھی پوری ہوتی ہے مانگلوار کو کئی چھیتروں میں ساون ماہ میں بھگوان چیو کی ارادنا کے ساتھ ساپوں کی بھی پوجا کی گئی اسی ماہ میں ناگ پنچمی کا تیوہار بھی پڑتا ہے جس دن ناگوں کی وشیش پوجا ہوتی ہے اس لیے جگہ جگہ مندیروں میں سپیروں کو ترہ ترہ کے ساپوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے سپیرے ان ساپوں کا پردرشن کر اپنے پریبار کا بھرار پوشڑ بھی کرتے ہیں موسیقی 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 موسیقی